اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریال پریکٹیکل کے توسل سے آپ دوستوں کے حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آج ہم آپ کے لئے ایک دابو بنانے کی ترقیب لے کے آئے ہیں بلکل تمام باقی جو دابو بنائے جاتے ہیں ان سے ایک الگ یہ ترقیب ہوگی تو بلکل یہ ایک اکسیری دابو ہوگا اور یہ دابو کا نسخہ یہ ایک ہمارے بڑے اچھے دوست حکیم کمر حسین آف زلہ جنگ سے ہیں تو یہ ان کا نسخہ ہے جی تو یہ بہت بڑا اکسیری دابو بنتا ہے تو ہم آپ کو آج یہ دابو بنا کے دکھائیں گے یہ نسخہ بلکل سچا ہے تو آگے آپ اس سے جو ہے نا وہ کام لے سکتے ہیں یہ المونیم برادہ ہے جس سے یہ کھڑکیاں وغیرہ بنتی ہیں یہ آپ نے لینا ہے یہ جنب المونیم کا برادہ کیا ہوا ہے یہ آپ کو جو المونیم کی دکان ہوتی ہے جو شیشے والی دکان ہوتی جو کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ بناتے ہیں ان کے پاس سے آپ کو یہ بہ آسانی سے اور بلکل فری آپ کو مل جائے گا تو ہمارے پاس تو ہر یہ زیادہ ہے لیکن جو ہے نا ہمیں اس کے لیے جو برادہ جو درکار اس عمل کے لیے وہ ہمیں چاہیے جناب ایک پاؤ کے قریب تو یہ ایک سو تیس عمل ہو گیا یہ ایک سو تیس گرام ہو گیا تو یہ جو دابو ہے نا یہ دابو اس طرح کا پانی کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ میں ان کا بڑا مشکور ہوں حکیم کمر حسین آپ زلہ جنگ سے جو ہے ان کا میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اپنے نسخے سے نوازا اور یہ بلکل بڑا کسیری دابو بنے گا تو آپ دیکھتے جائیں اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو اوپر کلیک کریں اور آل کے اوپر کلیک کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو یہ دیکھیں جناب اب ہم اس کا دوسرا جوز لینے لگے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر جو ہمیں چاہیے اس عمل کے لیے یہ بھی جو ہے نا دو سو پچاس گرام ہمیں چاہیے تو ہم نے یزیروں کے اوپر جو ہے وہ ترازو کو کر لی ہے تو آگے یہ دیکھ لیں اس کا دوسرا جو جوز ہے نا یہ بھی دیکھ لیں جناب یہ جناب جوز ہے یہ اثرکار کسٹ کے پتری یہ آم بہ آسانی سے آپ کو رنگ کرنے والے جو دکانیں ان سے مل جائے گی اور بھی آپ کو کافی ساری جگو سے یہ مجسر ہو سکتی ہے تو یہ جو ہم نے لینی ہے یہ بھی ہم نے دو سو پچاس گرام لینی ہے یہ جی کسٹ کے پتری ہے میرے پاس تو ہر پڑی ہوئی تھی تو اگر کوئی یہاں پہ لیپ گریڈ کی استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرجی عدقت نہیں جتنی آپ کی یہ اکسیڈی ہوگی یہ عالی اور شاندار ہوگی اتنی آپ کا مزید جو اچھا ہے وہ دابو کام کرے گا لیکن میں یہاں پہ جائی لینے والا ہوں جو عام بزار سے ملتی ہے تو یہ جناب ہم نے پانچ سے چھے لیٹر پانی یہ ایک بالٹی لینی ہے پلاسٹر کی بڑی جوریس ٹیمپر والی ہوتی ہے اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے جناب کسٹر کے پتری تو یہ کچھ ہی دیر میں بس اس میں نہ حل ہو جائے گی یہ پانچ سے چھے لیٹر آپ اس میں زیادہ بھی پانی لے سکتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن میں نے جو لیا میں نے پانچ سے چھے لیٹر کے درمیان لیا پانی تو اس میں اب ہم نے جو کسٹر کے پتری ہے وہ ساری کی ساری ڈال دیا تو اب ہم اس کو جو نو وہ کسی ڈنڈے وغیرہ کی مجد سے ہلائیں گے اور اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے دات تو میں نے نہیں لگائی میں نے تو اس میں لکڑی کا کوئی ڈنڈا استعمال کروں گا تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو جو ہوتی ہے نا وہ پوری دیکھا کریں اور پھر بعد میں وہ نا ہر چیز ویڈیو میں موجود ہوتی ہے میں کوئی بھی چیز چھپاتا نہیں کوئی بھی چیز راز نہیں رکھتا تو پھر بھی دوست پوچھتے رہتے ہیں اثر میں وجہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو کو سکیپ کر دیتے ہیں ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے تو جس وجہ سے ان کو جو انہوں نے وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا ہے تو اس وجہ سے آج ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس ویڈیو کے دو عصے بنائیں گے تو یہ جناب آپ نے اس طرح اس کو ہلانا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس میں یہ مکمل طور کے اوپر حل ہو جائے تو یہ جناب وہ برادہ ہلمونیم کا جو ہم نے ایک پاو لیا تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ناب اور یہ بہت زیادہ اس طرح کا ایکشن کرے گا کہ اس طرح سمجھ لے کہ آپ نے اس کو بٹی کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے اس طرح یہ نا اس میں اوبال کھائے گا یہ آپ ڈال سکتے ہیں میں نے تو ہر برطن بڑا لیا ہے میں تو اس میں زیادہ مقدار میں ڈال رہا ہوں لیکن آپ کے پاس اگر یہ برطن کو چھوٹا ہو تو آپ اس میں چھٹکی چھٹکی کر کے نا اپنا شامل کریں تو کرنا تو یہ چاہیے کہ برطن کھلا اور بڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر اس میں یہ ریاکشن اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے تاکہ جو اوبال کھا کے باہر نہ آئے تو یہ سارے کی ساری جو المونیا میں یہ آہستہ آہستہ یہ ریاکشن کر کے تو کاسٹر کے پتری اس کو کھا جائے گی تو جتنے بھی دوست ہیں نئے آنے والے وہ چینل کو سبسکرائب کریں تو لائک کریں اور اپنے جو باقی دوست ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں ٹھیک ہے اب ہم اس کو نا دوپ میں رکھتے ہیں ہم نے پہلے اس کو سائے میں رکھا تھا اب یہ ہم نے دوپ میں رکھ دیا تو یہ دیکھیں اس میں ریاکشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ کچھ ہی دیر کے بعد اس میں جو ریاکشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں مزید جو ہے نا وہ ڈالتے جائیں گے کیونکہ ہمیں اس میں ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ کھلا اور بڑا برتن ہے تو لیکن اگر آپ اس کو کریں تو اس سے کافی زہریلا دوان اٹھتا ہے آپ اس کے دوانے سے محفوظ رہیں خود بھی ماسک وغیرہ لگا لیں تو یہ کاسٹک پتری ویسے بھی ہاتھوں کو جو ہے نا وہ زہم کر دیتی ہے یہ دیکھیں نناب یہ کس طرح سے نا یہ کاسٹک پتری والا جو پانی ہے یہ المونیم کو کھا رہا ہے اس میں ریاکشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے شروع ہو چکا ہے یہ آپ کو زوم کر کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھ لیں جناب یہ کس طرح جو ہے نا اس کے ساتھ ریاکشن کر رہا ہے یہ جو ریاکشن ہے نا یہ تقریبا نا چوبیس سے چھتیس اور اٹھتاریس گھنٹے تاکہ جو ہے نا یہ جاری رہتا ہے بعض دفعہ تو یہ دیکھیں اصل مقصد ہے کہ ہم نے جتنا بھی یہ المونیم کا برادہ نا یہ اس کو کھلا دینا ہے سارے کا سارا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر جو اس میں جو راز ہے جو جز ہے وہ سب کا سب سمجھ آئے ہم آپ دوستوں کے لیے جو نسخہ لے کے آتے ہیں ہم اس میں کوئی راز نہیں رکھتے آپ کو اسی طرح بالکل کلیر بتا دیتے ہیں تو یہ داب بنے گی آگے جا کے آپ کی تو انشاءاللہ اس کا جو نیکس پارٹ ہوگا وہ بھی آپ کی حدمت میں ہم بہت جلد پیش کریں گے تو یہ اس کا جو ہے نا یہ ابھی پہلا اس ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ کس طرح اس میں وہ بال پیدا ہو رہے ہیں اور اس میں بہت زریلہ دعا اور اس کی بہت گندی سی سمیل ہوتی ہے تو آپ اس سے بچیں یہ دیکھیں اس میں سے دعا بھی نکل رہا ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اپنی صحت کا حیال رکھنا ہے ویسی بھی رمضان المبارک ہے تو ہم تو آپ کے لئے جناب جو ہے نا یہ بس نئے سے نیا انوکھا طریقہ اور انوکھی چیز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو یہ اکسیری ایک دابو ہے تو آپ جو ہے نا اس کو بنا کے تو آپ آگے سے جو بھی کام لیں گے تو اس کے مطلق آپ ہمیں بھی رانمائی کیجئے گا کہ آپ نے اس سے کیا کام لیا تو یہ دیکھیں جناب اس میں یہ کس طرح کا ریاکشن پیدا ہو رہا ہے یہ اس سے بھی آگے جا کے نا یہ زبردست جو ہے ریاکشن کرے گا یہ دیکھیں یہ بہت اللہ اس کا ریاکشن ہوتا ہے تو جب یہ ہم اس کے اس میں سارے کی سارے یہ المونیم ڈال دے گے تو ہم اس کو اٹھالیس گھنٹا کے لئے جو ہے نا وہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو تاکہ اس کا جو مکمل ہے نا وہ ریاکشن اس کو بیچ بیچ میں آپ نے حلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ریاکشن اس کا جو ہے نا وہ ہوتا رہے تو یہ دیکھیں جناب اس سے کس طرح دعوان اٹھ رہا ہے یہ آپ دیکھتے جائیں یہ جناب بھی ہمارے پاس آدھا تقریباً ہلمونیم کا برادہ پڑا ہے تو وہ بھی ہر ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے نا ڈال دیں گے یہ دیکھیں جناب یہ اس طرح جس طرح آگ کے اوپر جو انہیں اس کو چڑھا کے تو اس کے نیچے فل آگ دیز جلائی ہوتی ہے یہ اس طرح بالک کھا رہا ہے تو یہ تھا جی پہلا پارٹ اس کا تو نیکسٹ پارٹ کے لئے ویٹ کریں جلدی آپ کے خدمت میں آذر ہوں گے